سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرانی سے پرانی کمزوری کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور صورت انزال کے لیے انتہائی بہت ہی زبردست نسکہ ہے تو ویورس سب سے پہلے پیٹ پر دھیاندے پیٹ کو صاف کریں اگرچہ آپ کا پیٹ خراب ہے تو صورت انزال کے لیے آپ کتنی بھی مہنگی دوائی کھا لیں اس میں آپ کو ریزرڈ ملنے والا نہیں ہے تمام بیماریوں کی جو جڑ ہوتی ہے وہ ہمارا پیٹ ہوتا اس کو بہخوب آپ جانتے ہوں گے بہرحال پیٹ ساف کریں پرانی کبزیت اگرچہ آپ کو ہے تو پیٹ ساف کرنے پہلے پیٹ ساف کر لیں اس کے بعد میں نسکے کو شروع کریں تو ویورس آپ کو کرنا کیا ہے ہمارے کچن میں ایویلیبل موجود رہتی ہے کالی مرچ جس کو مرچ سیاہ کہتے ہیں یہ آپ لے لیں چیلیس گرام اور تال مکھانا یعنی مکھانا الگ ہوتا ہے لیکن تال مکھانا الگ ہوتا ہے اس کے سیٹس آتے ہیں بھی جاتے ہیں بہت ہی انتہائی مغلز ہے اور یہ بہت ہی چکٹ رہتا ہے یہ بھی آپ لے لیں ایک سو بیس گرام اور مصری آپ کو لینا ہے ایک سو بیس گرام تینوں کا مشرن بنا لیں اب اس کا مقدار خوراک کیا رہے گا اور کیسے آپ استعمال کریں گے یہ ساری جانکری کی طرف چلنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اب تک کہ آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو اس کا آدھا چمچ آپ کو صبح نہارمو کھانا ہے اور آدھا ہی چمچ آپ کو رات میں سونے سے ایک گھنٹہ پہلے لینا ہے تاکہ آپ کا کھانا ٹھیک سے حضم ہو جائے اور اس پہ ہلکا سا تھوڑا آپ دودھ پیلے صبح بھی اور شام میں بھی یہ چالیس دن استعمال کریں پھر دیکھئے انشاءاللہ آپ میرے کمنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو کیسا ریزر لگا ہے تو بنائیے اور استعمال کریں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے دیسین اس کے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ